کراچی میں عید سے قبل مہنگائی نے عوام کی خوشیوں پر پانی پھیر دیا بازاروں میں منافخ اور دونوں ہاتھوں سے لوٹنے میں مصروف شہری کھانے پینے کی سستی اشیاء کے حصول کے لیے رول گئے اس وقت ہمارے نوائندے یاسر سلیم گلشن اقبال اتوار بازار میں موجود ہیں ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں یاسر بتائیے یہاں پر مہنگائی کی کیا صورتحال ہے آج بلکل کراچی میں بھی مہنگائی کا اثر دیکھا جا سکتا ہے وہ اتوار ہے اور یہاں کے جو کراچی کے مختلف بچت بازار ہیں یہاں پر رش بہت کم ہے مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ عوام کی قوت خرید جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ منیمل ہو کے رہ گئی ہے آلو پیاس سمارٹر یا دیگر جو فروٹس ہیں ان کی قیمتوں میں بھی جو ہے وہ ہوش روپہ اضافہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے ہم آپ کے بتا جلے کہ مارکٹ کے اندر آلو جو ہے وہ تقریبا جو مل رہے ہیں وہ تقریبا بیس سے پچیس روپے فیقلوں کے حساب سے جو مل رہے ہیں اور یہاں پر جو ہیں وہ آلو یہ آلو کی قیمت بھی جو ہے وہ بڑھ گئی ہے اس کے ساساتھ پیاسی قیمت بھی بڑھ گئی ہے ٹیماتر بھی جو ہے وہ بڑھ گیا ہے فروٹس کے اگر بات کی جائے تو اس کے اندر سیب کیلہ اور جو دوسرے فروٹس ہیں چیکو اور جو اس کے علاوہ جو دوسرے فروٹس ہیں ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں لوگوں سے بات ہوئی اور یہاں پہ جو سبزی فروش ہیں ان سے بات ہوئی تو ان کے یہ کہنا تھا کہ مال جو ہے وہ منڈی سے جو ہے وہ مہنگا مل رہا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو ریٹس ہیں وہ خاصے بڑھ گئے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ کافی کم دکھائی دے رہے ہیں ہم آپ کے بتایا چلیں کہ آئندہ ایک سے دو دن کے اندر جو ہے وہ عید الفطر ہے اور عید الفطر سے پہلے جو ہے یہ آخری سندے ہے ایک وقت ہوتا تھا کہ جب چیزیں سستی ہوتی تھی تو عوام کا یہاں پہ رش ہوتا تھا لیکن اب عوام کو اس طرح سے رش جو ہے وہ نہیں دیکھا جا رہا ہے چینی کے لیے لوگ مارے مارے پھڑتے ہیں ملتان میں سستے رمضان بازار سے اتوار کے روز بھی شہری خریداری میں مصروف ہیں لیکن مختلف اشیاء کی قیمتوں میں معمولی فرق اور طویل کتار کی وجہ سے شہری مایوس ہیں شہری حکومتی ریلیف کے متعلق کیا کہتے ہیں جانتے ہیں انہی کی زبانی یاسر عظیم کی ریپورٹ رمضان کی سستے میں ملتان میں لگائے دنوی رمضان بازاروں میں اتوار کے روز شہریوں کی جنب سے خریداری کا سسلہ تو جاری ہے لیکن مختلف اشیاء کی قیمتوں میں زیادہ فرق نہ ہونے اور زیادہ ریلیف نہ ملنے پر زیادہ شہری مایوس نظر آ رہے ہیں آئیے ملتان کے ساتھ میں جانتے ہیں کہ آج آخری دن ان کو کتنا ریف مجھ رہی سوال سے ان کا کیا کہنا ہے ان کی زبانی جانتے ہیں مجھے تو خاص نہیں اتنا زیادہ نا تھوڑا ہی فرق ہے باہر سے ادھر سے زیادہ نہیں ہے جہاں مگے آئی تو ہے یہ تو فرق تو کوئی نہیں آیا ابھی ریف تو پورا سال ہونے چاہیے یہ تو آٹھ دس دن کے لئے ریف ملا ہے پہلے ہی حکومت نے بیس دن کے لئے ریف ملا ہے یہ پورا سال ہونے چاہیے ریف وہی بزار والا ریٹ ہے یہاں پہ صرف چینی کا ریڈ کام ہے دس روپے باقی کسی چیز کا ریڈ کام نہیں ہے وہی ریڈ ہے گائی تو ہے ابھی میں گائی کام تو ابھی نہیں ہوئی آج یہ رمضان بزار لگا ہے کچھ غریبوں کے عام دردی ہو گئی ہے یہ تھا کہ پینتیس روپے کے لئے ٹیمارٹا تھے آج یہاں پینسٹ دے رہے ہیں جبکہ کل منڈی میرے پچاس سے پچپنون روپے کا تھا لیف جی دیکھ گورنمنٹ اپنے حساب سے دیتی ہے دیکھے جس حساب سے مارکٹ کا ریڈ چل رہے ہوتے ہیں یہ دوسری چیز کا ریڈ چل رہے ہوتے ہیں شہری کہتے ہیں میرے رمضان میں سستی رمضان بزار تو لگا دیئے گئے لیکن اس طرح لیف نہیں دیا گیا جس طرح کہا گیا تھا اب عید کی آمد آمد ہے تو انظام میں کو چاہے کہ فوری طور پر اشاقی قیمتوں کو کم کرے تاکہ اس طور سے شہریوں کی پریشانی بھی ختم ہو سکے کیمرو میں نزوان خان کے ساتھ یاسر رزیم نیوز نمول